جو لوگ یہ کہتے ہیں اور بڑے بڑے فلیکسز لگا کے کہیں اور لکھیں جیسے آج لکھا ہوا اجتہار پر عائشہ فی النا و قلعیاز باللہ اور آگ جلا رہے ہوں آپ ان سے کہیں کہ ہمارا تعلق ہے ان سے جو لوگ یہ کہیں کہ ہماری حکومت آنے دیں ہم نے عوض باللہ ابو بکر عمر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کو نکال کے کوڑے لگائیں گے لٹکا کے آپ کہیں کہ وہی بات نہیں یہ غیرت کہا جائے گی جو اللہ اور اس رسول کے دشمن ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں آپ کے دل میں محبت نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی حالت دیکھئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جنازے پہ جا رہے ہیں ابصر عبداللہ راجلا یضحق فی الجنازہ جنازے پہ جا رہے ہیں اور کہکہ لگا رہے ہیں تمہیں عدب نہیں ہے کہ مومن کی خوشی میں شریک کیسے ہوتے ہیں اور غمی میں شریک کیسے ہوتے ہیں کتنے اس کو غم آیا ہوگا اور تم کہکہ لگا رہے ہیں میں تمہارے سے زندگی میں کلام نہیں کروں تمہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ جنازے میں شریک کیسے ہوتے ہیں صحابہ اکرام تعبیعین اعظام اور طبع تعبیعین ان لوگوں نے اس ایمانی غیرت کو اپنے اندر رکھا تھا وہ کبھی بھی خلاف شریعت بات کو قبول نہیں کرتے تھے جو شخص اناد کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ نصیحت کرنے کے بات بھی اگر نہیں مانتا اس کی بارے میں دل میں محبت نہیں ہوگی برات کے اظہار ہوگا نفرت ہوگی عداوت ہوگی دیکھیں اگر کوئی جاہل ہے اسے سکھایا جائے گا اسے نصیحت کی جائے گی اس لیے شیخ صال فوزان فرماتے ہیں کہ الولا والبراہ میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے خالص محبت کی جائے گی ان کے ساتھ زندگی میں عداوت نہیں ہم کریں گی وہ کون سے لوگ ہیں اور عداوت نصر میں بے ایمانی ہوگی انبیاء کے بارے میں محبت شہداء والصالحین کے بارے میں محبت صحابہ اکرام کے بارے میں محبت یہ محبت مطلقہ ہے جس کے دل میں محبت نہیں اس کے دل میں ایمان ہی نہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ خالص عداوت اور نفرت اور بیزاری اپنے دل میں رکھی جائے گی وہ ہیں مشرق کافر جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ان سے خالص نفرت ہوگی کوئی روی آیت نہیں ہوگی تیسے وہ لوگ ہیں جو ہیں تو مومن لیکن گناہ کرتے ہیں خواہ وہ کبیرہ گناہ کے انتقیب ہوں تو ان کے ایمان کی وجہ سے محبت ہوگی اور برائی کی وجہ سے برائی اسے نفرت بھی ہوگی اور بیزاری بھی ہوگی لیکن صرف نفرت اور بیزاری بھی ہم نہیں رکھیں گے بلکہ اسے نصیحت کریں گے بلکہ اس کے لئے دعا کریں گے بلکہ اس کے لئے کوشش کریں گے کہ یہ راہ راستے آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے یہی موقع تھا کبھی کافروں سے محبت نہیں کرتے تھے آپ میں ابو موسیٰ عاشری کا وہ قصہ سنا ہوگا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اس بات کی خبر ملی کہ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص اس کو کاتب رکھا ہے لیکن ہے کون وہ نسلانی ہے تو جواب کیا دیا قاتلک اللہ لفظوں میں غال کی دی تیرا برا ہو اما سمعت اللہ سبحانہ وتعالی یقول یا ایہا الذین آمنوا لا تنتخذوا اليہود والنصار اولیاء بعضهم اولیاء ابعض تیرا برا ہوتا من قرآن نہیں سنا کون ہے اتنے بڑے سے آبی اور کتنے غصے سے سیدنا عرمان نے فرمایا الا اتتخذت حریفا تمہیں کوئی مسلمان نہیں ملا قلتا یا امیر المقمنین لی کتابتو ولہ دینو میں نے تو لکھوانا یہ نوز کا دینوز کا شات قَالَ لَا أُقْرِبُهُمْ اِذَا أَهَانَهُمُ اللَّهُ وَلَا أُدْنِيهِمْ اِذَا أَقْصَاهُمُ اللَّهُ جِن کو اللہ نے زلیل کیا ہے میں عزت نہیں اس کو دیسا میں ان کو قریب نہیں کر سکتا جن کو اللہ نے دور کیا سیدنا معاوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ بے جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مجوسی جو ہے اس کو رکھا ہے وہ روڈ میتر بات ہے سیدنا عمر نے جواب نہیں دیا اسی خط کے پیشے لکھ دیا میتر مجوسی یہ بتاؤ آج مجوسی مر جائے تو کیا کرو سیدنا معاویہ نے آکے معذرت کی کہ آپ نے سچ کہا اور میں نے یہ جو سوچ بنائی تھی ٹھیک نہیں مسلمان کہا ہیں تمہیں ان کو آگے لے کے آنا چاہیے یہ اعتماد جو ہے کفر پہ اور کافروں پہ کیوں ایک شخص جو توحید والا اس سے محبت کیوں نہیں بیدادی کے ساتھ جو ہے یہ ہم نوالا ہم پیالا بننا کیوں اغراض وفادات فوائد یہ انسان کو پھر گھائل کرتے ہیں لیکن سچا مومن وہ ہوتا ہے اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے لئے الولاو لیللہ ولی رسولی ولی صحابتی الكرام ولی المؤمنین الموحدین سب سے زیادہ اللہ کے لئے محبت فر اس کے رسول کے لئے فر صحابہ کے لئے فر مومنین کے لئے جی توحید والے ہیں اور برعات جو ہے بیزاری النفرت لِلْكُفَّارِ مِنَ الْيَهُودِ وَالْنَصَارِ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْأَحْوَا الْمُبْتَدِعَ بیداتیوں سے بیزاری گافر اور مشرقوں اور مجوسیوں کے بعد جو اللہ کی رسول کے سنت کو نہیں مانتے اور اتنی بیزاری جو ہے تو مسلمان بیداتی نہیں ہے سیدھے راستے پہ لیکن گنے گار ہے اور اتنی نفرت بھی ہوگی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے اور اسے باز آ جائے لیکن اسے نصیحت کی جائے گی اس کے لئے دعا کی جائے گی اس کے لئے کوشش کی جائے گی تاکہ وہ صحیح راستے کی طرح پلٹ کے آ جائے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو خوبصورت بنائے اور ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے مَنْ اَحَبْدَ لِلَّهِ وَأَبْدُ غَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْ عَلِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْبَرِ الْایمَان جو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے جو اللہ کے لئے ہی نفرت رکھتا ہے جو کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رزا کے لئے اور جو کسی سے کچھ روکتا ہے تو اللہ کی رزا کے لئے اس نے ایمان کو مکمل کر لیا اور حدیث کی الفاظ ہے قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگوں کو اللہ زلجلال نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے وَإِنَّ وُجُوهَمْ وَإِنَّ عَلَى وُجُوهِهِمْ نُوح ان کے چہروں پہ بھی نور ہوگا وَإِنَّ هُمْ عَلَى نُوح وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے يَعْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءِ اَنْبِيَاء بھی رشت کریں گے وَإِنَّ وُجُوهَمْ ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے صحابہ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں اب بیاء رشت کریں گے اور دوسری روایت صحیح الجامعے کی الصدیقی الشہنہ بھی رشت کریں گے اللہ کی صورت اتنے بڑے لوگ کون سے لوگ ہوں گے فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا کوئی خونی تعلق نہیں ہوگا اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ ذو جلال محبت کی یہ کیفیت ہمیں نصیب فرمائیں اور ہم اللہ ذو جلال کے محبوب کے فرامین گی روشنی میں اپنے زندگی کو ترتیب دینے والے بن جائیں یہاں جنہیں اے اللہ تشریف فرمائیں سب کو اپنا محبوب بنائیں اور سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائیں مولا کریم ہم سب بہت کمزور ہیں لیکن تیری تعفیق اور رحمت جب آ جائے تو کلزوریاں قوتوں میں تبدیل ہو جاتی اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائیں نظریات جو دین کے نظریات ہیں ان کی رکھوالی کرنے والے بنا منہ جو صحابہ کی چاکری کرنے والے بنا اور ہمیں انہیں اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کے روئیوں اور زاوئیوں کو ترتیب دینے والے بنا جو جہاں صاحبِ اولاد بیٹھ لی ہیں اللہ ہم کی اولادوں کو نیک بنا دے جو بھی اولاد ہیں ہم کی جولیاں کو بالا انہیں بنا مولا کریم صاحبِ مال بینوں بھی ان کے مال میں برکت فرمائیں شریعوں کی شرارت اور حاصلوں کے حسد سے بچائیں بیروزگار کو تغنگر بنائیں اور مقروز کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائیں اگر کی بھولا ہوا ہے دے اللہ اس کی صراطِ مستقیم ادا فرمائیں جو علماء کرام نے ہاں تشہیف فرمائیں اے اللہ یہ ہمارے سر کے تاج ان کی زندگیوں میں برکت فرمائیں ان کو صحت اور ایمان اور قشی اور عزت اور برکت باری خبی زندگیتا فرمائیں مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردعوس نے اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائیں اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانا رحمد اللہ